اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی مومبہ انڈیا سے سوال ہے نام ہے فرحان ان کا سوال یہ ہے کہ نور میں نور اللہ کہنا کیسا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکنس دے رہے ہیں کہ ان کو نور میں نور اللہ کہنا کیسا ہے دیکھیں یہ کونسپٹ ہے کیسے ہی جیسے کرسٹینز لوگ اپنے جون کا عقیدہ ہے اب دو طرح کے کرسٹینز لوگ ہیں ایک کرسٹینز ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عطیزہ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے یہ حضرت عطیزہ علیہ السلام خود اللہ ہے نعوذ باللہ اب یہ جو کونسپٹ سیم ہے یہ سیم کونسپٹ انڈیا پاکستین اور کافی کنٹریز میں سیم کونسپٹ ہوتا ہے جیسے ایک اللہ ہے اور نعوذ باللہ استخداللہ جیسے کسی کے پاس پانی کا گلاس ہے پانی کی گلاس میں سے تھوڑا سا پانی باہر نکالا تو یہ بھی یہ ہو گیا پانی ایک پانی میں سے دوسرا پانی نکالا ہے نعوذ باللہ بلکہ یہ جو کونسپٹ ہے یہ ایک شرکیہ کونسپٹ ہے کیونکہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سیپریٹ رکھیں کرییشن سے جیسے امریکہ میں کہا جاتا ہے جیسے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک پورا ٹوٹل سیپریٹ رکھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت شعرہ کے آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اگر سورت اخلاص پڑی جائے سورت اخلاص کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی کریشن سے سیپریٹ کر دیا اس کے علاوہ سورت اخلاص کی آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھنے سکتا ہے اچھا یہ جتنے بھی آیت ہیں ان سے یہ ان کونسپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اچھا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں اچھا کچھ لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اچھا وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں تو ان کا پتہ ہے اچھا پھر فوت کیوں ہوئے اچھا کر فوت ہو گئے ہیں پھر زندہ کیسے ہیں تو ان کا خود کا بھی ایک سمجھے کہ ایک سیم کونسپٹ ہے جیسے کرسچن لوگ کہتے ہیں گاردہ فادہ گاردہ سن ایندہ ہولی گوست یہ سمجھتے ہیں تو سیم ٹائپ آف کونسپٹ انڈیا اور پاکستان میں کچھ گروپ سیسے ہیں جن کا یہ کونسپٹ ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نور میں نور اللہ ہیں یا زندہ ہیں یہ سارے کونسپٹ ایک شرکیا کونسپٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تھا جس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کر قرآن میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ کا میت ہوں وینہ ہوں میت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بھی موت ہونے والی ہیں اور ان کی بھی موت ہوگی اچھا یہ سیم کونسپٹ عیسائی لوگوں کا سیم کونسپٹ ہے جہاں پہ ٹوینٹی پر بھی جگن رکھا جاتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے بیٹے ناؤزباللہ اور یہاں وہ خود اللہ ہے ناؤزباللہ تو یہ سیم کونسپٹ انڈیا اور پاکستان میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہی ہے ناؤزباللہ کیونکہ یہ کہنا ہی ایک شرک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشرت ہے جیسے صورت کہا ہے کہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے آپ جا کے کہہ دو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کی انزان جو مجھے وحی کی جاتی ہے میں تمہیں وہ ہی دیتا ہوں اس میں اپنی طرح میں تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں پھر رہا تھا صورت صورت علیہ نام کی آیت نمبر 50 میں ایک سیم چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کل لاکول علکمیندی خزان اللہ ہے میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں پھر ایک اور کونسپٹ ہے کہ نور میں نور اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصرہ پر گئے تھے یا میراج پر گئے تھے تو کافی لوگوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اگر ان کی حدیث پڑی جائے تو حضرت عاشیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نور دیکھا اچھا نور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک صرف وائٹ لائٹ نظر آئی تھی پھر اون حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے تو یہ جو ٹوٹل کونسپٹ ہے نور میں نور اللہ ہونا جیسے نعوذ باللہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ is the creator اور اللہ ایک creator ہے اور اس creator کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ایک اللہ کی creations ہے ہم کسی چیز کو کسی بھی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ قدس دنیا میں آئے یا کسی پیغمبر کے شکل میں آئے جبکہ قرآن نے بہت واضح طور پر یہ بات کو ڈیکلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ لے سکم اس لحی شئی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کروا دی ہیں پھر یہ بھی ہر چیز ڈیکلیئر کر دی ہے پھر یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے علماء سے اپنے امام زخورت سے یہ تعلیمات لیتے ہیں پھر ان سے یہ آکے ڈسکس کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے اس کے علاوہ ساری کریشنز ہے تو پھر یہ نور میں نور اللہ کا کانسپٹ کہاں سے شروع ہوا اچھا یہ کانسپٹ جو میجورٹری جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ انڈیا سے آیا تھا ایکشلی یہ پاکستان میں نہیں تھا یہ جتنے جو جو بیدتی والی چیزیں ہیں یا غیر اقیدے والی چیزیں ہیں یہ سب انڈیا سے آئی ہیں یہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی اچھا پھر انڈیا سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کر بنگلہ دیش گئی پھر بنگلہ دیش سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی پھر اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے ایسے کانٹریز ہو رہا رہا ہیں جہاں پہ یہ سیم کونسپٹ پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھر اس کے بعد جو جنریشنز نیکس آتی ہیں وہ سیم لوجک کے اوپر چلتی رہتی ہے یہ لوجک بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے سب شرک اور کفریات کی طرف جاتا ہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ Pow wherein شکریہ پھر گیا ہزین رہаниз T